السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسو آئے سے صرف ڈیڑھ سو سال قبل تک امریکہ اور یورپی استعماری قوتوں کو صحت مند اور جفاکش مزدور درکار تھے اس لیے جہاں ممکن ہوتا اپنی کالونیوں یعنی زیر تسلط ایشیائی اور افریقی ممالک سے فیکٹریوں میں کام کرنے کھیتوں کو آباد کرنے اور کوئیلے اور دیگر معدنیات کی کانوں میں تکلیف دا مشکت کے لیے افراد کو اپنے ممالک میں بلایا جاتا اور ان کی محنت پر اپنی سناتی اور ذریعی ترقی کی عمارت استعوار کی جاتی امریکہ کی چونکہ کوئی ایسی کالونی نہیں تھی مگر اسے بھی میس سی پی جیسے دریاؤں کے ساتھ آباد کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صحت مند افراد کی بہت ضرورت تھی سو اس نے افریقہ سے سیاہ فام افراد کو پکڑ کر انہیں بدترین غلامی میں جکڑ کے دھندے کو اروج بخشا مختلف طریقوں سے افریقہ میں انسانوں کو اغوائی جنگ اور بھندے لگا کر جانوروں کے غول کی طرح پکڑا جاتا پھر انہیں ایک ایسے قید خانے میں رکھا جاتا جس کے سہن کے ایک جانب مرد دوسری جانب عورتیں اور تیسری جانب بچے قید کیے جاتے مردوں کو سہن میں نکال کر بری طرح پیٹا جاتا اور ان کی عورتیں اور بچے دیکھتے رہتے اور سوائے آنسو بہانے کے ان کو کسی چیز کا یارانہ ہوتا عورتوں کو بہر نکال کر ان پر جنسی تشدد کیا جاتا اور سامنے والے پنجرے میں کھڑے ان کے باپ بھائی اور خامن تلملاتے رہتے اسی طرح بچے بھوک سے بل بلاتے روتے تڑپتے لیکن والدین ان کی کسی بھی قسم کی مدد کو نہ آ سکتے یوں کئی سال ان کو ایسے قید خانوں میں رکھ کر جب یہ یقین کر لیا جاتا کہ ان میں آزاد ہونی کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ اپنی غلامی پر سمجھوتا کر چکے ہیں تو انہیں امریکہ لے جانے کے لیے بحری جہازوں پر سوار کیا جاتا جس کیبن میں انہیں ٹھونس کر بھرا جاتا اس کی چھت سے زیادہ زیادہ تین فٹ بلند ہوتی کئی ماہ کے سفر کے دوران سو میں سے نوے غلام راستے میں ہی دم توڑ جاتے جنہیں سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا جاتا اور باقی دس فیصد جو سختیاں جھیل کر سخت جان ہو چکے ہوتے انہیں سفید فارم امریکیوں کے حوالے کیا جاتا بزاروں میں منڈیاں لگتی اشتیار بٹھتے اور گورے زمیدار انہیں خرید کر لے جاتے تریخی شہوایت کے مطابق پہلے افریقی غلاموں کا جہاز پندرہ سو دو میں اس دور کی ریاست ہس پینوالیہ جو آج کل ہیٹی اور ڈیومنکن ریبلک کے دو ممالک میں تقسیم ہے وہاں لنگر انداز ہوا اس کے بعد پندرہ سو اٹھارہ میں جمیکہ میں چار ہزار غلاموں کا قافلہ لیا گیا سپین نے جب موجودہ امریکی ریاست جنوبی کیرولینہ کو اپنے تسلط میں لیا تو وہ اپنے ساتھ غلاموں کو بھی لے گئے ان غلاموں نے وہاں پر آباد ریڈ انڈین کے ساتھ مل کر سپین والوں کو خلاف بغاوت کر دی مگر بعد میں یہ بدنصیب امریکی گوروں کے قبضے میں آگئے سناتی ترقی مشینوں کی آمند اور عوامی بیداری کی تحریکوں کے نتیجوں میں غلاموں کی تجارت پر سب سے پہلے برطانیہ نے اٹھارہ سو ساتھ میں پبندی لگائی امریکہ میں ان کے خلاف ابراہم لنکن کی صدارت میں بقاعدہ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں غلامی کے خاتمے والی ریاستیں جیت گئی غلاموں کا آخری جہاز جس کا نام کلو ٹلڈا تھا وہ اٹھارہ سو انسٹھ میں البامہ کے شہر موبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا لیکن ان تین صدیوں میں غلاموں کی تجارت سے اس قدر افریقی غلام امریکی اور یورپی ریاستوں میں آ چکے تھے کہ ان ملکوں کے کھیت آباد اور کار خانے چلتے رہے اس کے بعد پوری ایک صدی برطانیہ فرانس ہالینڈ اور پرتگال جیسی طاقتوں کی افریقہ اور ایشیا کے ممالک پر تسلط کی صدی ہے جہاں سے انہیں افرادی قوت بخوبی مل جاتی تھی لیکن اب یہ لوگ نسبتاً آزاد تھے مگر معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ سانوی بلکہ محکوم والا تھا جنگ حظیم دوم کے بعد دنیا کے نقشے پر تین اہم تبدیلیاں رونمائی ہوئی سب سے بڑی طاقت وروں نے سب سے بڑی طاقتوں نے اپنے زیر تسلط کالونیوں کو آزاد کرنا شروع کیا لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے انہیں غلام بنا لیا نمبر دو سویت یونین کے ساتھ سرد جنگ کا آغاز ہوا اور مزدوروں کے انقلاب کے خوف سے یورپ میں مزدوروں کو مراعات ملنے لگی اور نمبر تین پاپولیشن کنٹرول کے لیے پہلے مانے حمل کنڈوم مارکیٹ میں آئے پھر اس کے بعد جیسے ہی خواتین کے لیے مانے حمل گولی انیس سو ساٹھ میں اجاد ہوئی تو اس نے اخلاقیات معاشیات اور خاندانی زنگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا کنڈوم کا استعمال پہم رضا مندی پر منحصر تھا لیکن گولی نے اس کا اختیار عورت کو دے دیا جو اسے خفیہ طور پر بھی استعمال کر سکتی تھی اس کے بعد اخلاقیات کا جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن اس کے نتیجے میں عبادی میں اس قدر کمی واقعہ ہو گئی کہ صرف تی سال بعد ہی یورپ کے اٹھارا ممالک عبادی کی شدید کمی کا ایسا شکار ہوئے کہ انہیں اپنی شہری سہولیات چلانے کے لیے لوگوں کو بحر سے مگوانا پڑ گیا مگر اب نظام کار انتہائی جدید ہو چکا تھا اس لیے اب جہل انپڑ اور جسمانی طور پر مضبوط لوگ نہیں چاہئے تھے بلکہ پڑے لکھے اور مہارتوں میں تاق کی ضرورت تھی یعنی پروفیشنل لوگوں کی ضرورت تھی یہ صرف اسی صورت ممکن تھا کہ اگر غریم ممالک کو ان کی اپنی زبانوں میں تعلیم کی بجائے انگریزی میں تعلیم دلوانے پر مجبور کیا جائے اور نصاب تعلیم بھی ایسا مہیا کیا جائے جو صرف اور صرف مغربی معاشرے کے گیت گاتا ہو اور اسی طرح مغرب کو گولروفی کرتا یعنی اس کی توصیف و تعریف کرتا ہو بہر سیری لنکا ملیشیا انڈونیشیا فلپین اور سنگاپور جیسے ممالک نے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جس کے پیچھے چھپی خواہش یہ تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو یورپ اور امریکہ کی سرزمین پر آسانی سے ملازمت مل جائے گی یہ ان غریب ملکوں سے ذہین اور قابل لوگوں کا انخلاص شروع ہوا اور ان کی مہنس سے امریکہ اور یورپ ترقی کی منازل تیہ کرنے لگا حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جدید بڑے لکھے غلاموں کو پڑھانے لکھانے کا سارا خرچہ بھی غریب ممالک کے والدین کرتے ہیں مگر ان کی صلاحیتوں سے فیدہ یورپی ممالک اٹھاتے ہیں یعنی غریب لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے جدید غلاموں کی منڈی میں کھڑا کرتے ہیں اور جب ان کی اچھی بولی لگ جاتی ہے تو یہ والدین خوش ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس وبا کا آغاز اسی کے دھائی میں ہوا جب شہر شہر انگلیش میڈیم سکول کھلنے لگے یوں پاکستان کا دامن بھی قابل اور اہل لوگوں سے خالی ہونے لگا بریٹش کانسل کی راپورٹ کے مطابق سن دوہزار تئیس میں ایک لاکھ سے زیادہ نوجوان او لیول کا امتحان دیں گے اس کے آٹھ مزامین کی فیس دو لاکھ گیارہ ہزار روپے ہے یعنی ایک او لیول امتحان پر اکیس ارب روپے خرچ ہوں گے جو تقریباً سات کروڑ پچاس لاکھ ڈالر بنتے ہیں ان کے علاوہ اے لیول جیسی اور جیسے وغیرہ کے امتحانات علیدہ ہیں یہ ایک لاکھ طلبہ وہ ہیں جنہوں نے سکولوں میں دس سال ایسی کتب پڑھی ہیں جن میں مغرب کا محول نمائی ہے وہاں کی اخلاقیات وہاں کی معاشرت کی باتیں اور کہانیاں موجود ہیں اسی لیے ان بچوں کے ذہنوں میں ان کی منزل مقصود یورپ اور امریکہ میں ڈاکٹر انجینئر یا کسی دوسرے شعبے میں نوکری کا حصول ہے والدین ان کی مغرب میں مزید تعلیم پر بھی اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں یہ تمام نوجوان جب اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ یا امریکہ جاتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ نصاب کی کتابوں میں دکھائی گئی خوابوں کی سرزمین میں آگئے ہیں یہ ایک لاکھ تو اشرافیہ کے بچے ہیں جو ملک چھوڑ گئے لیکن اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ نقالی میں گلی گلی اور شہر شہر میں دوسرے درجے کی انگلیش میڈیم سکول کھل گئے جن میں آج کڑوڑوں بچے اپنے محول سے برگشتا اور اپنی ثقافت سے دور کسی دوسرے کی زوبان میں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان نقال نوجوانوں کو یورپ اور امریکہ میں ملازمت تو ملتی نہیں مگر وہ اپنے محول کے لیے بھی اجنبی بن چکے ہوتے ہیں یہ نوجوان ایسے جدید غلام ہیں جو منڈی میں آس لگائے بیٹھے ہیں لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں لگاتا اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس غلامی سے بچائے دوستو یہ تھی درد مند ایک تحریر جناب اور یا مقبول جان صاحب کی جو آپ کے ساتھ شیر کی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے حفاظت فرمائے اور اس کے باسیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچائے دوستو ملتے ہیں کسی نقص اچھیسی ویڈیو کے اندر تب تک لی اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر